بیت المقدس مفسرین کی نظر میں اس پر گفتگو فرمائے مولانا سید علی حسین صاحب خلف سجادہ نشین حضر آستانہ قادری چمن رحمت اللہ علیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیم ونسلیم على رسول کریم وعلا آلہ طیبین الطاہرین واسحابہ الاکرمین جمعین وعلا من تبعہم بإحسان إلى يوم دین اما بعد وقال تعالیٰ فی شان حبیبه الكریم ان اللہ وملائکتہم يسلون علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسریبا اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبرک وسلم میرا یہاں پر حاضر ہونا پر آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہونا یہ استاذ مخترم امدت المحدثین شایخ و الشیوخ حضرت العنام حضرت محمد خالد شریف حفظه اللہ ورعاه وعدام اللہ خیوزه کی ذرہ نوازی ہے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میری ابتدابی مہاد سے ہوئی میری انتہابی مہاد ہی ہوگی میں کچھ نہ تھا مجھے بنایا المحد نے میں انگریزی میڈیم کا دعلیب علم تھا آج یہاں کھڑا ہوں اس کی بنیاد بھی المحد الدینی عربی ہے اور یہ موقع دیکھر مجھے المحد نے بتایا ہے کہ بظاہر اگر دور ہو کیا ہو بظاہر دور ہو کیا ہو لیکن معاملہ سورج کا ہوتا ہے کہ سورج خریب و دور میں فرق نہیں کرتا سب کو روشن برابر کرتا ہے آج اگر ہم مضمون کی بات کریں بیت المخدس کا مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی رب تو تعلق ہے جیسے جسم انسانی کے ساتھ خلب و دماغ کا تعلق ہے بیت المخدس مسلمانوں کے لئے دین و وطن بھی ہے اور تاریخ و ثقافت بھی ہیں وہ ہمارا ماضی ہمارا حال اور ہمارا مستقبل بھی ہے بیت المخدس کی سرزمین ہر مسلمان کے دل میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے وہ خران کریم کے واضح مصوص کی بنا پر عرض مخدس بھی ہے اور مبارک بھی ہے اس میں مزید اقصہ جو مسلمانوں کا خبلہ اولا ہے اور تعمیر کے اعتبار سے سرزمین اس زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے اور فضیلت کے اعتبار تیسرا مقام ہے وہ جائے اسراء و میراج بھی ہے اور محبت انبیاء بھی ہے احتساب کی نیت سے وہاں رہنے والا مجاہد فی سبیلاللہ ہے وہ طائف منصورہ کا مقام و محور ہے آج عرض مخدس پر غاسبان خبضہ کیا جا رہا ہے وہاں کے اصل باشندوں کو جلاوتن کیا جا رہا ہے بیت المخدس کا تخدس کو پامال کیا جا رہا ہے وہاں موجود ہر اسلامی علامت تخش و تشقص کو ختم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش جاری اور ساری ہے مسلمانوں کی اکثریت بیت المخدس اور عرض مخدس کے اپنے رب اور تعلق سے نواقف ہے جس کی وجہ سے وہ بیت المخدس کے مسئلے کو قومی مسئلہ تصور کر رہی ہے اصل حقائق کیا ہے ایک مسلمان کے نزدیک بیت المخدس اور عرض مخدس کا کیا مقام ہونا چاہیے تاریخ اعتبار سے اصل حقدار کون ہے بیت المخدس کی دینی تاریخی اور روحانی حیثیت کیا ہے ان تمام امور کے حقائق کی وضاحت کے لیے یہ علمی مذاکرہ منعقد ہوا ہے اور میرا عنوان بیت المخدس مفسرین کی نظر میں آپ سب کے پیش خدمت ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ علم تفسیر کا موضوع قرآن مجید ہے اس اعتبار سے بیت المخدس کے متعلق قرآن مجید کے جو فرامین ہے اس کا جاننا ناگزی ہے اور جب ہم قرآن مجید کا بغور متعلق کرتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تئیس آیتیں ایسی ہیں جو براہ راست بیت المخدس کا ذکر فرماتی ہے وہ آیتوں کا اگر اجمالی خاقہ پیش کیا جائے تو یوں ہوگا کہ سورہ بخرہ کی آیت نمبر اٹھاون ایک سو چودہ دو سو انچاس دو سو انساٹھ سورہ مائدہ آیت نمبر اکیس سورہ عراف آیت نمبر ایک سو سندیس سورہ یونوس آیت نمبر تریانوے سورہ اسرہ آیت نمبر ایک آیت نمبر تین آیت نمبر چار آیت نمبر سات سورہ مریم آیت نمبر بائیس سورہ انبیاء آیت نمبر اکیتر ایک ایسی سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو پانچ سورہ مؤمنون آیت نمبر بیس سورہ مؤمنون آیت نمبر پچاس سورہ نور آیت چھتیس سورہ نمن آیت اٹھارہ سورہ سبہ آیت اٹھارہ سورہ خاف آیت اکتالیس سورہ حدید آیت تیرہ سورہ حشر آیت دو سورہ تین آیت ایک اور دو یہ وہ آیتیں ہیں جہاں پر براہ راست بیت المخدس کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے اب اگر مفسرین کی طرف ہم اپنا اپنی توجہ کا مفضول کریں تو اگر مفسرین تو سیکڑوں ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا فیض جاری اسی طرح اس کی تفسیریں بھی جاری اور ساری ہیں احاطہ ممکن نہیں میں نے کچھ مفسرین کو یہاں پر نقل کیا ہے تفسیر بیضاوی جو ہماری بنیاد ہے جو ہمارے نساب کا ٹوٹ حصہ ہے اس کے اندر بیس مقامات پر بیس آیت کے زمن میں بیت المخدس کا ذکر کیا گیا تفسیر قبیل امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تیتیس آیت کے زمن میں بیت المخدس کا ذکر کیا اسی طرح تفسیر قشاف میں 23 آیت کے تحت بیت المخدس کا ذکر کیا گیا تفسیر سالبی نے سیدیس آیت کے تحت کیا تفسیر خورتوبی نے اڑتالیس آیات کے تحت بیت المخدس کا ذکر فرمایا تفسیر خازن نے چالیس آیات کے تحت بیت المخدس کا ذکر فرمایا تفسیر روح البیان نے بہتر آیات کے تحت تفسیر بیت المخدس کا ذکر فرمایا تفسیر مظہری نے اٹیس آیات کے تحت بیت المخدس کا ذکر فرمایا تفسیر روح المعانی نے ساٹھ آیات کے تحت بیت المخدس کا ذکر فرمایا اور بھی دیگر تفاثیر ہے جنہوں نے بکسرت بیت المخدس کا ذکر فرمایا اب یہاں جب ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں کہ قرآن ہمارا دستور ہے تفاصیر ہمارے لئے لکھی گئی اور ان تمام جگہوں پر بیت المخدس کا بکسرت تفصیل کے ساتھ بھی ذکر ملتا ہے اور اختصار کے ساتھ بھی ذکر ملتا ہے تو یہاں کہنا کہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں یہ بالکل غیر جانب غیر معقول بات ہے اب اگر عرض مخدس کو دیکھیں کہ جو بیت المخدس جہاں واقع ہے اسے عرض مخدس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سور مائدہ آیت نمبر اکیس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے خوم آپ داخل ہو جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانی رب ذلجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ فرما دیجئے کہ آپ کی خوم سے کہ وہ عرض مخدس پر داخل ہو جائے اب یہ عرض مخدس سے کیا مراد ہے یہاں پر مفسرین اکرام لکھتے ہیں اللہ ما سعال بھی اپنی تفسیر میں رقم تراز ہے فرماتے ہیں کہ عرض مخدس سے مراد بیت المخدس ہے امام راغبہ الاسفہانی فرماتے ہیں الارض المخدس بیت المخدس صاحبِ کشاف لکھتے ہیں الارض المخدس یعنی ارز بیت المخدس امام بیضاوی فرماتے ہیں الارض المخدس امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ ارز مخدس اس سے مراد بیت المخدس ہے اور اس کا نام مخدس اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے اور مومنین یہاں پر رہتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے امام نصفی فرماتے ہیں تفسیر مدارک کے اندر ارز مخدس سے مراد بیت المخدس اور شام ہیں روح البیان میں ارشاد ہوتا ہے ارز مخدس سے مراد بیت المخدس ہے اور اس کو مخدس اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شرک سے پاک ہے اور اسے انبیاء کا خرار بنایا گیا ہے اور مسکنِ مومنین بنایا گیا ہے صاحبِ مظہری خاضی صنعاللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے ایلیا جو شہر ہے وہ مراد ہو یا پھر بیت المخدس مراد ہے اللہ معالوسی روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا عَرْضُ الْمُخَدْسَا هِيَا كَمَا رُوِيَانِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما وَسُدِّيُّ وَإِبْنُ زَيْدٍ بَيْتُ الْمُخَدْسَ تو ان تمام تفاصیل و آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید نے بیت المخدس و عرض المخدس کو سمجھے ہیں تو ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے کہ خلقتِ عرض کی ابتداء بیت المخدس سے ہوئی بیت المخدس کی وہ مقام ہے جہاں سے رب زلجلال نے زمین کے پیدا کرنے کی ابتداء فرمائی سورِ انبیاء آیت نمبر تیس کے تحت حضرتِ قعب فرماتے ہیں کہ خلق اللہ تعال السماوات والعرض ملتصی قید کہ رب زلجلال نے زمین و آسمان کو پہلے اکھٹا پیدا فرمایا اس کے بعد پھر انحسنی حضرتِ حسن سے روایت ہے آپ فرماتے خلق اللہ تعال الارض فی موزع بیت المخدس کہ رب زلجلال نے جو زمین کو پیدا فرمایا وہ بیت المخدس کے جگہ پر بیتا فرمایا کہ حیعت الفہری ایک گول دائرے کی معنی گول دائرے کی معنی تو بیت المخدس کو پہلے عرض کو بنایا گیا زمین و آسمان کو بنایا گیا علیہ دکان اس کے اوپر دھوان تھا وہ دھوان اوپر اٹھا اور آسمان بن گیا اس گولائی کو ویسے ہی رکھا گیا پھر اللہ نے حکم دیا دہا ہا تو وہ پھر اکٹا چٹیل ہو گئی پھیل گئی یہاں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المخدس وہ جگہ ہے جہاں سے زمین کی نشر کی زمین کے بست کی اپتدا ہوتی آگے ارشاد ہوتا ہے کہ مبدع عرض بیت المخدس ہے اللہ ما روح المعانی اللہ ما آلوسی روح المعانی کے درشاد فرماتے ہیں وروح یعانی الحسن انہو خلق اللہ تعالی اسی روایت کو ایک اور آیت کے تحت بھی اللہ ما آلوسی نقل فرماتے ہیں آگے ارشاد جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بیت المخدس عرض مخدس بیت المخدس ایک ہی ہے جہاں سے زمین کو بنایا گیا اور جہاں پر انبیاء علیہ السلام کا محور ہے محبت ہے تو وہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے کتنے نام ہیں اللہ نے کن کن ناموں سے اور محدثین نے کن کن ناموں سے اس کو نقل فرمایا ہے کیونکہ ایک مخولہ مشہور ہے کہ انکسرت الاسمائی تدلو علی الشرف المسمع کہ جہاں جن کے نام کثیر ہوں گے اس کا مطلب وہ ذات بھی بڑی آلہ ہے ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے پہلا نام مزید اقصہ ہم آگے سنیں گے اس کے وجہ دسمیہ کیا ہے ایک اور نام ملتا ہے عرض مخدس جیسے ہم نے سنا اور اس کی وجہ دسمیہ بھی ہم نے جانی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا گہوارا ہے اس لیے اسے عرض مخدس کہا گیا اسی طرح یہ شرک سے پاک ہے اس لیے اسے مخدس کہا گیا اور یہاں پر اس کے دو نام بتا جاتے ہیں ایک عرض مخدس یعنی بیت المخدس ایک ہے اور بیت المخدس ایک ہے یہ دو نام اس کے ملتے ہیں تیسرا نام ہے شلمن اور ایک نام ملتا ہے اروش شلم اس کا معنی ہے بیت الرب یعنی اللہ کا گھر اسی طرح اس کا ایک اور نام ملتا ہے بیت آئل ایک اور نام ملتا ہے سیہون یہ نام عبرانی زبان میں ہے جن کا معنی ہوتا ہے اللہ کے گھر اور آگے ایک اور نام اللہ تعالی جس سے یاد فرماتا ہے وہ ہے الزیتون اس سے مراد مفسری نے لکھا ہے کہ یہ مزدید بیت المخدس کا نام ہے آگے اب جب بیت المخدس کی تعمیر ہوئی اس کی تحصیص ہوئی وہ کہاں سے شروع ہوئی اس کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے امام سالہ بھی نقل فرماتے ہیں اس آیت کے تحت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مسجد کے بارے میں پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی آپ نے ارشاد فرمایا تفالا المسجد الحرام تب سے پہلی مسجد مسجد حرام سمہ بیت المخدس پھر بیت المخدس کو بنایا گیا وَسُئِ لَكَمْ بَيْنَهُمَا تو ارز کیا گیا یا رسول اللہ ان دونوں کے دنمیان میں کتنا وقف رہا وقفہ رہا کتنا وقت رہا دونوں کے دنمیان کی تعمیر میں تو ارشاد ہوتا ہے اربعون عام کہ چالیس سال چالیس سال پہلے مسجد حرام بنائی گئی تابت اللہ بنا گیا اور چالیس سال بعد بیت المخدس کا وجود ہوا اب یہاں ذہن میں کیا آتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تابت اللہ کی تعمیر ہو گئی اور اسی اعتبار سے چالیس سال کے بعد اگر دیکھیں گے تو آدم علیہ السلام ہی کے زمانے میں بیت المخدس کی بھی تعمیر ہوئی یعنی پہلی تعمیر جو بیت المخدس کی ہوئی وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور اسی روایت کو امام بغوی بھی نقل فرماتے ہیں تفسیر کشاہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے اور امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں اس کو نقل فرمایا آپ حضرت خورتو بھی فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں امام خورتو بھی یہ بات بھی صحیح ہے کہ بیت المخدس کی تعمیر ملائکہ نے فرمائی ہے اور آپ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جو مولا علی مشکل کشاہ سے منخول ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور اسی کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے بیت المخدس کی بھی تعمیر ہوئی اب اس اور ایک جو روایت مشہور ہے تاسیس کے لیے وہ حضرت داود کی روایت مشہور ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل معتبر ہے سور سبا آیت نمبر چودہ کے اندر فَلَمَّا خَزَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ اس آیت کے تحت اس واقعے کو تفسیرِ خُرْتُبِی میں نقل کیا گیا آپ فرماتے ہیں کہانا داود علیہ السلام اسس بیت المخدس کہ داود علیہ السلام نے بیت المخدس کی بنیاد رکھی ہے فَلَمَّا مَاتَا جب آپ کی وفات کا وقت خریب آ گیا اَوْسَى الْا سُلِمَان تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وسیعت فرمائی کہ جو تعمیر کی بنیاد میں نے رکھی ہے اس کو آپ مکمل کی دئیے پھر اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجنہ کو حکم دے کر بیت المخدس کی تعمیر مکمل فرمائی اب یہاں ایک وار واقعہ ہمیں ملتا ہے جو اس آیت کا حقیقی شان نزول ہے کہ جہاں پر سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ مزید بیت المخدس کی تعمیر ہوتی چلی جائے ہوتی چلے جائے کہ پہلے آپ نے مزید کے اطراف کے جو شہر تھا اس کی تعمیر فرمائی اس کا حکم دیا پھر مزید کے جب تعمیر کی پیدا ہوئی تو آپ کو یہ آگاہ کیا گیا اس کے اندر بھی مفسرین نے روایت لکھی ہے کہ خود ملک الموت نے آ کر آگاہ کیا یا پھر نشانیوں کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ گئے کہ آپ کی رخصت ہونے والی ہے رخصتی ہونے والی ہے آپ کا انتخال ہونے والا ہے تو آپ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا پروردگار عالم اگر میرا انتخال بھی ہو جاتا ہے تو ان کو معلوم نہ پڑے اجنہ کو معلوم نہ ہو وہ ایسے ہی کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھے کیونکہ اگر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا انتخال ہو گیا میں یہاں سے رخصت ہو گیا تو پھر یہ کام کو ادھورا چھوڑ دیں گے اور اسی غر سے آپ نے ایک خاص گھر بنوایا جس کا دروازہ نہ تھا اس کے درمیان میں آپ تشریف رکھے اور اپنی لکڑی کو ٹیک کر آپ نماز میں کھڑے رہ گئے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے رہ گئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا ایک برس تک آپ یوں ہی کھڑے رہے تب تک جب تک کہ بیت المختص مسجد اقصہ کی تعمیر مکمل نہ ہوئی جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے یوں انتظام فرمایا کہ ایک کھیڑے کو رب زلجلال نے بھیجا جو آپ کے عصہ مبارک کو کھانے لگا کھانے لگا جب عصہ کو کھا لیا تو پھر آپ زمین پر تشریف لائے اور عجنہ کو یہ بات کا اطلاع ہوئی کہ ارے سلمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا یہاں پر ایک اور جواب دینا بھی ان کو ضروری تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس علم غیب ہے ہم غیب کی باتوں کو جانتے ہیں جو انسان نہیں جانتے ہم جانتے ہیں تو پروردگار عالم نے ان کے اس دعوے کو بھی ختم کر دیا جہاں پر وہ کہہ دیتے کہ ہمیں غیب کا علم ہے اللہ نے بتا دیا کہ تم نہیں جانتے اگر جانتے ہوتے تو سلمان کے رخصت ہونے کو بھی جان لیتے اس طور پر یہاں بتایا گیا کہ تعمیر تب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی حضرت عادم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بعد پھر حضرت علم جلالدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ ان تمام روایات کو ایک جگھ فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام جب تعمیر فرمائے تو فرشتوں نے ساتھ دیا تو دونوں آیات میں تطبیق ہو جائے یا پھر جن بنیادوں پر فرشتوں نے تعمیر کی تھی وہیں پر پھر عادم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ابلو من بناہو سام ابن نوح آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت سام ابن نوح نے پھر بیت المخدس کی تعمیر فرمائی اس کے اندر اس حدیث پاک اس روایت میں بہت سی لوگوں نے کمزوریاں بتائی ہے کہ یہ ممکن نہیں تاریخ کے اعتبار سے یہ ممکن نہیں اور اس کے صحت کے اعتبار سے بھی یہ ممکن نہیں تو اس لیے ایک روایت کو یوں لیا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَنْ بُنِيَا مَسْدِتَ بَيْتِ الْمَخْدِسِي وَرَآ مَوْزَعَهُ يَاخُبِ بِنِ عِسَاح آپ فرماتے ہیں کہ جب سے پہلے جو بیت المخدس کی بنیاد رکھے وہ حضرت یاخب علیہ السلام ہے اور ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں اسی کو پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی بنیاد پر بیت المخدس کو رکھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسی کو تکمیل حضرت سلمان نے فرمایا اور آگے آپ بیت المخدس کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی تعمیر کے بعد بیت المخدس کو بخت نصر نے پھر اس کو ہلاک کیا اس کو برباد کیا اور وہاں پر حملہ کر کر بیت المخدس کو تار تار کر دیا یہ ایسے ہی رہا کب تک جب تک کہ ایک بادشاہ فارسی اس کا نام ملتا ہے قیوش یا پھر حضرت بغوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق قیرش وہ آتا ہے اور وہ پھر بیت المخدس کو بناتا ہے اور یہ کب تک چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ نے پھر بیت المخدس کو فتح فرمایا سن پندرہ ہندری میں تب تک ایسے ہی بیت المخدس خراب رہا بخت نصر کے خراب کرنے کے بعد بیت المخدس کا ایک اور جو اہم کردار یا پھر ایک اور صفت جو بتائی جاتی ہے کہ وہ عرض برکات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا اللذی بارکنا حوضا کہ وہ مقام اس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہے اور سورہ انبیاء آیت نمبر اکیتر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَا هُوَ لُوْتَن اللہ تبارکنا فیہا لِلْعَالَمِ کہ ہم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کو نجات دی اور کہاں پر آپ کی حجرت کا حکم دیا آپ کو کہاں لے گئے اللہ تبارکنا حوضا اس زمین پر جس کے اطراف ہم نے خوب پرکتیں رکھی تھی اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تجریب امر ہی اللہ تبارکنا فیہا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو خدرت دی اس پر ہوا پر کہ وہ ہوا چلتی تھی اس زمین پر جس کے اطراف ہم نے خوب برکتیں رکھی ہے ان تمام جو زمینوں کا ذکر ہوتا ہے ان تمام کا مزداخ بیت المخدس ہے حضرت سالبی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اسے مبارک اس لیے کہا گیا کہ یہ انبیاء کا ٹھکانہ انبیاء کے رہنے کا مقام ہے یہ مسکن انبیاء ہے وَفِهِ مَحْبَةُ الْمَلَائِكَةُ اور یہاں پر خرشتیں اترتے ہیں وَالْوَحْي اور وحی اترتی ہے وَهُوَ السَّخْرَةُ اور اس کی کونسی خوبی ہے یہ جو پہاڑ ہے جو چٹان بیت المخدس کی ہے یہ وہ مقام تھا جہاں پر انبیاء آسمان سے اترتے ہیں اور وہاں سے پھر سارے زمین میں وہ پھیل جاتے ہیں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ يَحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْخِيَامَةُ کہ یہی سے پھر حشر برپا ہوگا حشر کی تدابی یہی سے ہوگی امام راضی فرماتے ہیں إِلَا الْمَسْدِ الْأَقْصَى اِتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ بَيْتُ الْمُخَدَّسِ کہ مزید اقصَى سے مراد کیا ہے بَيْتُ الْمُخَدَّسِ ہے وَسُمِّيَا بِيْتُ الْأَقْصَى لِبُعْدِ الْمُخَدِ اور اس کا نام اقصَى کیوں رکھا گیا کیونکہ یہ مکہ مکرمہ سے بہت دور تھی اس لئے سے اقصَى کہا گیا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْدِ الْحَرَامِ وَخَوْلُهُ أَلَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ کہ جب بَارَقْنَا حَوْلَهُ فرمایا گیا امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو برکتیں صرف باطنی نہیں تھی ظاہری بھی تھی کہ وہاں پر اطراف میں خوب نہرے تھی خوب ایسے باغات تھے جہاں پر ہما اقصام کے میوے ملا کرتے تھے تو دنیاوی برکتیں بھی بیت المخدس کے اطراف میں رکھی گئی تھی اور اخراوی برکتیں جو انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں ملتی ہیں وہ بھی بیت المخدس کے پاس موجود تھی اس لئے اللہ نے اسے برکتوں والا مقام فرمایا آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت امام خرد بھی فرماتے ہیں کہ بیت المخدسی لِأَنَّ مِنْهَا بَعَسَ اللَّهُ أَكْسَرَ الْأَنْبِيَا یہ برکتوں والی جگہ کیوں ہے کیونکہ یہاں پر اکثر انبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے وَهِيَ اَيْزًا قَسِيرَةُ الْخِزَوِي وَالْنُمُوِي اور آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ظاہری اعتبار سے بھی خوب سرسبزی و شادا بھی تھی اس لئے سے اللہ نے برکتوں کا مقام فرمایا اس کے بعد پھر حضرتِ قعب سے مردی ہے آپ فرماتے ہیں اگر ہم آگے دیکھیں کہ بیت المخدس کہ ایک اور خوبی اور اسلام سے خاص تعلق یہ ہے کہ وہ خبلِ اولا ہے مسلمانوں کا خبلِ اولا ہے اور اس کے بارے میں ہر مفسر نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہر مفسر نے خوب شروبست کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے امام تبری اپنی تفصیل میں نقل فرماتے ہیں اَنْ عَلِيٍ وَإِبْنِ عَبَازٍ رضی اللہ عنہم خولَ کَانَ أَبَّلُ مَا نُسِقَ مِنَ الْخُرْآنِ الْخِبْدَ کہ سب سے پہلے جو چیز منسوخ ہوئی جو حکم منسوخ ہوا وہ خبلِ کا حکم تھا کہ پہلے بیت المخدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کو پھر منسوخ کیا گیا اور اس کو بدل دیا گیا بیت اللہ کی طرف کعبہ شریف کی طرف آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لَمَّا حَدْرَ إِلَى الْمَدْنِ دِكَانَ أَكْسَرُ اَحْلُهَا الْيَهُودِ اَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَنَ اَيَسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمُخَدَّسِ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک حجرت فرما کر گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں اکثر لوگ یہودی تھے تو ان کی ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم دیا گیا کہ اے حبیب آپ بیت المخدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے بار بار جسے قرآن فرماتا ہے کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں آسمان پر آتی ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اس پر حضرت اقصہ سے بیت المخدس سے قبلے کی تحویل فرمائی اور اسے مکہ مکرمہ بنا دیا تو یہاں پر معلوم کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المخدس تھا اسلام کا اس سے ایک خاص تعلق ہے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے حضرت امام مرادی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے لئنہم کانو یعتسونہ کہ انہوں نے کہا کہ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ خِبْلَتِهِمْ کہ یہ ہمارے خبلے سے کیوں پلٹ گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المخدس سے مکہ مگرمہ کی طرف پلٹے تو پوچھا گیا کیوں پلٹے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سَيَخُولُ الصُفَحَاءُمْ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ خِبْلَتِهِمْ کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم ان کے خبلے سے کیوں پلٹے ان کے خبلے سے کیوں پلٹے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بے وخوف ہے ان کا خبلہ ان کا خبلہ نہیں ہے ہر سمت ہر جگہ مشرق و مغرب سب اللہ کی ہے تو یہ دعویٰ کرنا کہ خبلہ ہمارا ہے خبلہ کسی اور کا ہے یہ کہنا غلط ہے بے بنیاد ہے اسی کو رب زلدلان نے فرمایا ہے اور اس کے تحت تفسیر میں بیان ہوتا ہے امام راضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تحویلِ خبلہ کا حکم دیا تو یہودیوں نے کہا فَلَمَّا تَحَوَّلَ عَنْ تِلْكَ الْخِبْلَتِ اِسْتَوْحَشُ تو وہ وحشت میں آگئے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا اب تک ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے موافق چل رہے ہیں ہم جیسا بولیں گے ویسا کریں گے لیکن یہ ہمارے خبلے سے پلٹ گئے ہیں خَالُو اپنے عبا و اجداد کے مذہب پر لوٹ گئے وَشْتَاقَ الَا دِينِهِمْ اور انہی کے دین کے مشتاق ہونے لگے اس کے اسی لیے رب زلجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ سب بے وخوف ہیں اب یہاں ایک سوال اٹھتا تھا اس کی تفسیر یہاں انہی آئیسی آیت کے تحت ملتی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے وہ بھائی جو بیت المخدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے ان کا انتخال تحویل قبلہ سے پہلے ہو گیا ان کا کیا ہو گیا اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخت بیت المخدس اللہ تعالی مَا کَانَ اللَّهُ لِيُوزِي عَيْمَانَكُمْ کہ اللہ تعالی نے یہ آیت ناظر فرمائی جب ان کے بارے پوشا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے آخر نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی ان کے ایمان کو ان کے عامان کو ضائع نہیں کرے گا وہ اللہ کے پاس مخبول ہے ایک اور روایت جو ہمیں ملتی ہے ایک اور خوبی جو ملتی ہے کہ بیت المخدس جائے اسراء و میران کہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہے جو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ سبحان اللذی اسراء بِعبدِهِ لَيْنَ مِلَ الْمَسْدِ الْحَرَامِ الْمَسْدِ الْأَقْسَى اللہ تبارک تعالی اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے اور تفشیل روح المعانی میں اس کا تفشیل سے ذکر ملتا ہے اور فرماتے ہیں کہ الَلْمَسْدِ الْأَقْسَى ہوا بَيْتُ الْمُخَدَّسِ وَصَفَهُ بِالْأَقْسَى اَيْ الْعَبْدِ اب اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ یہاں پر میراج کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے وہ مدیدِ اقصہ ہے وہ کہاں ہیں کیوں اس پر اقصہ کہا گیا ہم نے اس کے بارے میں سنا ایک روایت ایک بات یہاں عرض کروں اور میں اپنی اختتام کی طرف آ جاؤں کیونکہ تفسیر ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے تو میں نے دیجی سے کچھ روایات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے ایک روایت حضرت علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ علی تفسیر روح بیان کے اندر نقل فرماتے ہیں الیل المزیدِ الْاقصہ سے مراد کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر بیت المخدس اس سے مراد ہے لیکن اگر اس کو باطنی طور پر دیکھا جائے کہ عارفین کے نظر میں یہ کیا ہے کہ اشارہ بالمزید الحرامی الہ مخام الخل کہ مسجدِ حرام سے اللہ نے دل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اَنْ يَتُوفُ مُشْرِقُ الْخَوِيُ الْبَدْنِيَا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جب میعراج ہوئی تو وہاں پر کیا تھا کہ مسجدِ حرام کے اطراف میں مشرقین تواف کیا کرتے تھے جسم والے تھے جیسے کہ یہ جسم دل کو گھیرا ہوا ہے ویسے ہی مشرقین سارے کعبے کو گھیرے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ غلط انداز میں گناہ بھی کرتے فواہش کے کام بھی کرتے اور اپنے گناہوں کو وہاں پر اچھا سمجھتے حج بھی کیا کرتے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور مسجدِ اقصہ سے اللہ نے اشارہ کیا ہے بِالْمَزْجِدِ الْخَوِيُ الْخَامِ الْرُوحِ کہ روح کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اَلْعَفْعَدُ مِنَ الْعَالَمِ الْجِسْمَانِي کہ دو جسم جسمانی عالم سے بہت دور ہے لشہودی تجلیات ذاتی تاکہ اگر اب جسم سے نکلیں گے جسم کے خیودات سے نکلیں گے جسمی خواہشات سے نکلیں گے تب جا کر آدمی اللہ کی طرف روحانیت کی طرف چل سکتا ہے اور اس کا اشارہ یہاں پر مراج میں دیا گیا ہے اب آخیر میں ایک بات ارز کر دوں جو ہمارا مرکز ہے ہماری اس بسم کا مرکز ہے وہ یہ ہے کہ بیت المخدس کا حقدار کون ہے آج دعوی وہ بھی کرتے ہیں دعوی ہم بھی کرتے ہیں کہ بیت المخدس کے حقدار کون ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَخَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عَبَادِهِ الصَّالِقُ کہ ہم نے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کو ہم نے اس زمین کا وارث ہم نے نیک بندوں کو بنایا عبادی السالحون کہ نیک بندوں کو ہم نے اس کا وارث بنایا ہے تفسیر سالبی کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں پر عبادی السالحون سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابن عباس بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں اور تفسیر خرطبی میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں پر جو زمین کا ذکر ہو رہا ہے وہ ارز مخدس بیت المخدس کی جگہ ہے اور اسی طرح اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین سے مراد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ارز مخدس ہے اور وہاں کے وارثوں سے مراد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وارث ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ وارث ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ وارث ہیں جو اللہ سے درتے ہیں اب اس آیت کے تحت اگر آپ مفسرین کو دیکھیں تو بات واضح ہوگی کہ وہاں پر اس زمین کے حقدار کوئی ہے تو وہ نیک بندے ہیں اور نیکی بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی نیکی بغیر للہیت کے نہیں ہو سکتی اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ زمین مخدس کے کوئی وارث ہے تو وہ مسلمان ہے اور اگر تاریخ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہودیوں کی جو حکومت رہی وہاں پر چار سو اٹھارہ سال رہی چار سو اٹھارہ سال یہ بنی اسرائیل نے حکومت کی ہے وہ تاریخ ہے پانچ سو چھے سی خبل مسیح سے ایک ہزار چار خبل مسیح تک بنی اسرائیل نے وہاں پر حکومت کی اور اسلامی جو حکومت رہی ہے وہاں پر بارہ سو سال کی رہی ہے تو اگر تاریخ کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو وہ حقدار نہیں قرآنی اعتبار سے بھی دیکھے تو وہ حق دار نہیں تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھے تو وہ حق دار نہیں وہاں پر رہنے والوں کے اعتبار سے بھی دیکھے تو وہ حق دار نہیں لیکن آج کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے آج کیونکہ امت بکھری ہوئی ہے آج کیونکہ مسلمان اپنے آپسی مسائل میں متفق نہیں ہیں اس لیے ان کو موقع مل رہا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود بھی وہ آج ہماں ہم پر حکومت کرتے ہیں اور جس کی وارث اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس زمین کو ہم سے کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ یہ زمین آپ کی نہیں ہماری ہے اور یہ مسئلہ اسلامی نہیں یہ مسئلہ وہاں کے رہنے والوں کا تمدنی مسئلہ ہے وہاں کے رہنے والوں کا ایک جگہ کا مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ مسئلہ اسلامی ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے اور بیت المخدس جیسے ارض محشر ہے وہیں پر ہمیں جمع ہونا ہے اور وہیں سے اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اور خصوص اور الماہد الدین الارابی کا مشکور ہوں کہ مجھے یہاں پر بلایا گیا اور اس بسم کا حصہ بنایا گیا سلام علیکم ورحمت اللہ یہ تھے حضرت مولانا سید علی حسینی صاحب کامل الفقہ جامع نظامیہ جو قرآن اور حادث شریفہ کی روشنی میں عرض مقدس بیت المقدس اور مسلمان کے عنوان سے مفسرین کی نظر میں اس عنوان پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے اب آئیے ہمارے اس سمینار کا دوسرا عنوان ہے طلاق سلاسہ اور شعور بیداری یہ بھی ضرورت کے وقت کی اہمیت کے پیش نظر یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے آئیے طلاق سے متعلق